ناظرین السلام علیکو ورحبت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام امراض اور علاج میں اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نیامت ہے اولاد یعنی بچے شادی ہونے کے پانچ سال چھ سال کے بعد بھی کئی لوگ اولاد کے لئے ترستے ہیں کئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کئی ہاسپیٹل کے لئے جہے چکر لگاتے ہیں اس کے باوجود ان کو اولاد نہیں ہوتی جس کو ان فٹلیٹی کہتے ہیں یہ اولاد نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں جس میں مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں مردوں کے اندر اس پمس جس کو ہیوانے منیویا کہتے ہیں اس کی کمی کی وجہ سے بھی یا نہ ہونے کی وجہ سے بھی اولاد نہیں ہوتی اسی طرح سے عورتوں کے اندر پی سی ووڑی پالیسسٹک وورین ڈیسیز یہ ووری کے اندر سسٹ انہیں پھوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور اوبیسٹی وزن زیادہ بننے کی وجہ سے یا جو ٹریک ہے فیلوپین ٹیوب اس کے اندر کوئی بلوکیج کی وجہ سے یا یوٹرس کے اندر یعنی رحم کے اندر کوئی رسولی ٹیومر یا کوئی فائیورور ہونے کی وجہ سے اولاد ہونے میں دقت پیدا ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ ازباب کیا ہے کس وجہ سے اولاد نہیں ہوتے ہیں یہ جو ہے آج ہم زیادہ تر کمپیوٹر بیٹھ کے کام کرنے کی وجہ سے زیادہ جو ہے اپنے لائف اسٹیل کی بدلانی کی وجہ سے یعنی رات میں کام کرنا دن میں جو ہے سو جانا اور کھانے کے اندر بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے ٹائٹ کپڑے پہننے کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلم آتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ نشےور عدویہ کا استعمال یا شراب کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے اولاد ہونے میں دقت پیدا ہوتی ہے یونانی میڈیسنز کے اندر اسپمس کو بڑھانے کے لیے اور عورتوں کے اندر جو پی سی وڈی ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے پیریئر جو ار ریگلر رہتا ہے اس کو ریگلر میں لانے کے لیے وزن کم کر کے ماں بننے کے قابل بنانے کے لیے بہت سے عدویہوں کا ذکر یونانی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ یونانی سسٹم آف میڈیسنز آج کی علاج نہیں ہے بلکہ کم از کم ہزاروں سال سے جب مردوں کو عورتوں کے اندر کسی بھی خسم کی پرابلم ہوتی تھی تو جڑی بوٹیوں کی دوا کھا کے ہی وہ علاج و مالی جا کرتے تھے آج جس طریقے سے مرد پریشان ہیں کہ اسپمس کو بڑھانے کے لیے کیونکہ الوپیٹک میں کوئی دوا نہیں ہے تو بہت اپنے پیسے بھی اسراف کرتے ہیں اور بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے کئی خسم کے خرافات کے اندر اور بیدات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے اگر اولاد اللہ سبحانہ وتعالی جینا چاہے تو اس کو کسی خسم کی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے مگر طب نووی کے اندر علاج و مالجہ کرنے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور یونالی دواوں کے اندر اس پمس کو بڑھا کے تقریباً اگر وہ دس ملین بھی ہو تو اسی ملین لانے کی دوائیں موجود ہیں عورتوں کو پی سی اوڑی ٹھیک کر کے پیریٹس کو ریگولر لاکے ان کو بھی ماں بننے کے قابل بنانے کے دوائیں موجود ہیں اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے فیملی کے اندر یا جو ہے آپ کے پڑوس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور پریشانے شادی ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہیں تو یونالی دواوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے شفاہ رکھیے اور کئی ہزاروں مریضیں ایسے ہیں جن کو یونالی دواوں کی استعمال کرنے سے ان کو فائدہ پہنچا ہے اور جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انویسٹگیشن کر کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں افسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کبھی اولاد ہوگی نہیں مگر بات ایسی نہیں ہے اولاد نہ ہونے کے جو ازباب ہے اس پہ آپ توجہ دیں رات میں زیادہ کام کرنے سے پرہیس کریں نوانویس کا کم استعمال کریں اسی طرح سے جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی لوگ نشے والے عدویہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بند کریں اسی طرح سے جو ہے فروٹس کا زیادہ استعمال کریں پانی ہے اس کا زیادہ استعمال کریں یہ سارے چیزوں سے جو ہے انشاءاللہ تعالی چھوڑی چھوڑی جو ہے پرابلم سال ہونے سے اولاد ہونے کی چانسس ہیں ناظرین اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے جی ہاں کئی لوگ شادی بہت دیر سے کرتے ہیں ایجوکیشن ختم کرنے کے لیے ڈگری ختم کرنے کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بنگلہ بننے کے بعد شادی کریں گے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ عورت کی ایک لیمیٹیشن ہے تقریباً اس کی عمر جب ٹیٹی فائی سے زیادہ ہو جاتی ہے حالانکہ اس کا پوز گراجویشن ختم ہو جاتا ہے بٹ وہ ماں بننے کے بہت کم خابل ہوتی ہے تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو شریعت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت کے اندر جو نکاح کے تعلق سے جو ایچ بتائی ہے اس کے اندر آپ کونسنٹیشن کریں ایسے وقت کے اندر جو ہے اگر مرد حضرات کو اور عورتوں کو نکاح کر دیں گے تو انشاءاللہ اولاد بہ آسانی ہو جائے گی اس کے ابل مقابل لوگ جو ہے بہت زیادہ پیسہ کمانے کے بعد یا گھر بننے کے بعد یا کار لینے کے بعد یا جاب ملنے کے بعد جو شادی کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگوں کو اولاد ہونا مشکل ہو جاتی ہے ناظرین ابھی ہم آپ کو علاج و مالجہ کی طرف لے چلتے ہیں پہلے بات یہ ہے کہ سبب کا اضالہ کریں پرابلم کیوں آ رہی ہے اس کا اضالہ کریں جیسا مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ ہیں مرد میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو لوگ نئی جوب کرتے ہیں اور جو لوگ سوفیر انجینئرز ہیں اور زیادہ تر کمپیوٹر پیٹ کے کام کرتے ہیں اس ریسس کی وجہ سے اسپمس کم ہو جاتے ہیں یا آئیسی زیادہ نانویچ کا استعمال جو گرم غزائیں کا استعمال کرتے ہیں تو بھی اسپمس کم ہو جاتے ہیں یا ٹائپ جو ہے کپڑے پہننے سے یا شراب نوشی کا استعمال کرنے سے یا کوئی ایسی نیکوٹین کا استعمال کرنے سے بھی یہ اسپمس کم ہو جاتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے سبب کا اضالہ کریں اگر کوئی لوگ اس میں مبتلا ہیں جو شراب میں مبتلا ہیں تو شراب کو چھوڑے اور اگر کوئی رات میں جوب کرتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اس کی جوب دن میں لگ جائے اور اس طرح سے جو بھی سبب ہے جس کے وجہ سے اسپمس کم ہو رہے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کا اضالہ کریں نمبر ون دوسری بات دوائیں اگر استعمال کرنا ہے اسپمس کو بڑھانے کے لیے یونانی کے اندر بہترین دوائیں موجود ہیں ان میں سے کچھ دوائیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ایزیلی ایویلیبل ہے مارکٹ کے اندر یونانی دواخانے میں مل جاتی ہے اور یہ کئی سالوں سے دوائوں کا استعمال لوگ جو کرتے آ رہے ہیں ان کو بے حد فائدہ ہوا ہے ان میں سے کچھ دوائیں ہیں جو مرد کے لیے وہ ہے لبوب کبیر یہ لبوب کبیر صبح میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام استعمال کریں اس کے علاوہ ماجن آرت خرما یہ ماجن آرت خرما جو ہے یہ آرت خرما کہتے ہیں کھجور کو یہ کھجور سے بنی ہوئی دوائیں ہیں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح میں پانچ گرام اور رات میں پانچ گرام ماجون اسپن سختانی کے نام سے ایک دواء ملتی ہے جو صبح میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام استعمال کریں اس سے جو ہے خوت باہ بھی بڑھے گی اسپمز بھی بڑھے گا اور جو ہے کچھ مردوں کو جو احتلام کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی اسے کم ہو جاتی ہے اسی طرح عورتوں کا علاج عورتوں کی علاج میں جو سبب ہے اس کو ٹھیک کریں جیسا کچھ لوگ عبیس ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں اور جو لوگ مرغن غزہ زیادہ استعمال کرتے ہیں فیٹی ہوتے ہیں اور تھائرڈ بڑا ہوتا ہے تو سبب کا اضالہ کریں کہ بھی اگر واقع زیادہ اوبیسٹی ہے وزن بڑا ہوا ہے تو ورزش کریں اور جنگ فوٹ کا کم استعمال کریں اور جو ہے دیلی واکنگ کریں بہتر یہ کہ واکنگ کرنے سے کافی ہمارے ہارمونز کے اندر تبدیلی آتی ہے اگر تھائرڈ لیول زیادہ ہے تو تھائرڈ کے دوائیں استعمال کریں اس کے علاوہ اگر عورت کے اندر پی سی ووڈی ہے یا یوٹرین فائبرائیڈ ہے یا جو ہے اررگولر پیریٹس ہیں تو یہ کچھ کامن دوائیں ہیں جو بلکل سیف ہیں کوئی نقصان نہیں کرتی ہے اگر آپ الوپیٹک میڈیسنز کھا رہے ہو جیسا آپ پیریٹس کو نارمل کرنے کے لیے تو ابھی اس کے ساتھ بھی یہ دوائے کھانے کے بعد وہ الوپیٹک میڈیسنز آہستہ آہستہ بند کر سکتے ہیں جیسے کہ صفوف کاسنی صفوف کاسنی ایک بہترین دوائے ہیں جس کو کاسنی پورڈر کے نام سے مارکٹ میں ایویلیبل ہے اس کو صبح میں پانچ گرام شام میں پانچ گرام استعمال کریں یہ مدیر حیز بھی ہے اور مدیر بول بھی ہے یعنی اگر پیشاب بھی رکا ہوگا تو بھی آ جائے گا پیریٹس بھی رکا ہوا تو بھی آ جائے گا اس کے علاوہ ماجون سپاری پاک یہ بہترین دوائے عورتوں کے امراض کے لیے یہ یوٹرس کو بھی طاقت دیتا ہے اور ووری کے اندر جو چیز ابنورملٹی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ سپاری پاک ایک سپاری ہے ایک خسم کی اس سے یہ ماجون بنتا ہے اور بلکل سیف ہے ہربل ہے اس کا استعمال کریں صبح میں پانچ گرام اور شام میں پانچ گرام کھانا کھانے کے بعد اسی طرح حب حمل حب حمل ایک بہترین دوائے کنسی ہونے کے لیے کچھ عورتیں جو سب کچھ نارمل رہنے کے بعد ان کا پی سی وڈی بھی اچھا ہو گیا اور یوٹرن فیبریٹ بھی نہیں ہے اور پورے جو ہے ریپورٹس نارمل ہیں اس کے باوجود بھی ان کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے لوگ حب حمل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو کہ میں شارٹ طریقے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ جب پیریٹس اسٹارٹ ہو تو وہ ڈیٹ نوٹ کریں سمجھو کہ ایک طریق کو پیریٹس ہوا تو دو تین چار پانچ انہیں پانچ تاریخ سے لے کے نو تاریخ تک یہ دوہ حب حمل آپ کو استعمال کرنا ہے یعنی پیریٹس کے فیفت ڈے فائیو سکس سیوین ایٹ نائن یہ پان دن یہ رات میں ایک ٹیولیٹ ڈیلی استعمال کریں اور جس دن پیریٹس اسٹارٹ ہوا اس دن سے فورٹین تڈے آف پیریٹس انہیں پہلا تاریخ کو اگر آپ کا پیریٹس ہوا ہے تو چودہ دن ہزبن اور وائف ملاقات کریں اس سے پورے چانسس ہیں اللہ کی حکم سے اولاد ہونے کے یہ کچھ دوائیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ بہت سے عورتوں کے امراض ہیں بہت سے مردوں کے امراض ہیں اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تو آپ کوئی بھی ڈاکٹر حکیم جو اچھے لگے آپ کے سامنے تو وہ لوگوں کے پاس آپ علاج و مالجہ کر سکتے ہیں